پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدے سپورٹس کی بات کریں تو پاکستان نیچ وی کپ میں آج اپنا دوسرا میچ ہانگ کانگ کے خلاف کھیلے گا اس سب پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ تجزیہ کار سینے تجزیہ کار اور صافی عبد الماجد بھٹی صاحب موجود ہیں بھٹی صاحب السلام علیکم ماشاءاللہ سے جی آپ ادھر ہی بیٹھے ہیں آپ نے تمام طور میچ بھی انڈیا والا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آگے بھی دیکھنے جا رہے ہیں پہلے درہ پاکستان آنکھوں کی بات کر لیں کوئی چینجز دیکھنے میں آ رہی ہے کیا کوئی تبدیلی کرنی چاہیے ہمیں دیکھیں فیصل وعلیکم اسلام مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستان کوئی چینج کرنے کے لیے اس وقت افورڈ کرتا ہے کیونکہ دو دن پہلے جو ایک تھیوری تھی کہ شاید نسیم شاہ کو ریسٹ کرا دیں کل پوری پاکستان ٹیم نے آرام کیا ہے جو پاکستان ٹیم کا شیڈول پریکٹس سیشن تھا وہ بھی منسوخ کر دی گیا بسیکل یہاں پر گرمی بہت ہے اگر آپ نے رات بنگلہ دیش اور سری لنکا کا میں دیکھا ہوگا تو بنگلہ دیش جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ پسینی میں بنگلہ دیش کے پلیئرز بھیگ رہتے تو مجھے لگ نہیں رہا کہ پاکستان اس سٹیج پر کوئی چینج کر کے ٹیم کمبینیشن خراب کرے گا کیونکہ آلیڈی پاکستان جو ہے پہلا میچ ہارے ہوئے اب آج کا میچ کسی بھی طریقے سے پاکستان افورڈ نہیں کرتا کہ وہ ہار جائے حالانکہ ہانگ کانگ اور پاکستان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے لیکن بیرال کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہانگ کانگ نے جس طرح کی پرپورمس دی ہے بھارت کے خلاف ایک سو چالیس بیالیس رنڈ وہ بنا گئے تو میرا خیال میں پاکستان اب اس پوکیشن میں نہیں ہے کہ خطرہ مور لے اور کوئی تبدیلی کرے اچھا بھٹی صاحب چلیں آج کا تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایزی ووک آور میں نہیں کہوں گا بکاوز ہر ٹیم کو رسپیکٹ دینی چاہیے سنڈے کو بھی بڑا تگڑا میچ ہونے جا رہا ہے میں اس پہ بھی آپ سے بات کروں گا کہ دوبارہ بڑا ہاٹ انکاؤنٹر ہوگا لیکن 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 دیکھئے آگے ہم جاتے ہیں اور آگے افغانستان آتا ہے کر لیں گے انڈلم دیکھیں فیصل اب ہنیمون پیریڈ تو آج پاکستان کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد تو اب پاکستان کو اگر اس ٹورنمنٹ میں کہیں کوئی مقام حاصل کرنا ہے ٹروفی لے کر آنا ہے گیارہ تاریخ کو فائنل جیت کر تو میرا خیال میں اب پاکستان کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے اب پاکستان کو اچھی کرکٹ کھیلنی ہوگی وہ کرکٹ جو ہم نے سپٹیمبر میں یہاں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں دوبائی میں کھیلی تھی تو میرا خیال میں بڑی ٹیموں کو ہرانے کے لیے افغانستان دیکھیں افغانستان نو ڈاؤڈ اس وقت وہ بھی بہت ایکسٹرارڈری ٹیم ہے کل رات سری لنکا نے جس طرح بنگلہ دیش کو آؤٹ کلاس کیا آپ دیکھیں اتنا بڑا ونٹی کا ٹوٹل تھا وہ بھی انہوں نے چیز کر لیا تو اگر پاکستان کو آگے جانا ہے تو پرکٹ تو انہیں اچھی کھیلنی ہے لیکن میرا خیال میں ہم جس برینڈ آف پرکٹٹ کی بات کرتے ہیں بار بار آپ کے بہت سارے پروگاموں میں میں نے بھی یہ بات کی کہ اب ہمیں سٹرائک ریٹ اپنا تیز کرنا پڑے گا اب ہمیں پینتالیس بول پر پچاس رن نہیں چاہیے اب ہمیں بیس بائس رن پر پچاس رن چاہیے تو تھوڑا میں نے نیٹس پہ بھی دیکھا کہ بابر آدم الگ سے پرکٹس کر رہے تھے پاور ہٹنگ کی دوسرے پاکستانی بیٹسمن بھی چاہتے ہیں کہ تیز کھیلے تو میرا خیال میں اب پاکستان کو گیر چیز کرنا ہوگا اگر اس ٹورنمنٹ میں پاکستان کو کامیابی حاصل کرنا ہے سری بھٹی صاحب اچھے کرکٹ کیا آپ نے بات کی اچھے کرکٹ کے لئے میڈل آرڈ کا سٹرونگ ہونا اس کا بہتر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو نہیں لگتا دیکھیں میک ہمارے پاس میڈل آرڈ تو سٹرونگ ہے لیکن ابھی تک ہم یہ ذہن نہیں بنا سکے شاید میں میں نے آپ کے ساتھ یہ پرگام میں بات کرتی کہ آج تک ہم یہ نہیں تیہ کر سکے کہ اختار ہمارے میڈل آرڈ بیٹسمن ہوں گے یا ایدھر علی ہوں گے اور پھر ہماری بیٹنگ کم نہیں ہے انڈیا کے خلاف جو میچ تھا ہماری بیٹنگ نمبر آٹھ تک تھی لیکن انٹرسنگ چیز ہے کہ جب ہم چلتے ہیں تو چاند تک اور جب فیل ہوتے ہیں تو پھر ہم سے ایک سو چالیس ایک سو پچاس رن ایک سو چالیس ایک سو پچاس رن بننا مشکل ہو جاتے ہیں تو میرے خواہد میں اتنی لمبیہ بیٹنگ کلا رہے ہیں لیکن ایک بات جس پہ ماہرین بھی بہت زیادہ بات کر رہے ہیں پاکستان کے جو پارمر ہیڈ کوچ ہے مکی آرثر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رزوان اور بابر آزم کی بہت زیادہ پرفارمنسز ہیں پاکستان کے لیے لیکن میری ذاتی بھی رہا ہے مکی سر نے بھی یہ بات کی ہے کہ پاک کو اوپننگ میں لیفٹ رائٹ کومبینیشن کے ساتھ جانا چاہیے بابر یا رزوان میں سے کوئی ایک اوپن میں آئے اور پھر ان کے ساتھ پاکستان کو فخر زبان کے ساتھ ایننگز اوپن کرنی چاہیے کیونکہ دونوں ایک ہی برینڈ کے کرٹیٹ کھیلتے ہیں بابر اور رزوان تو میرے خواہل میں فخر زیادہ سوٹیبل ہے کہ فخر کو ہم اوپننگ سرورٹ میں لے کر آئیں اور نمبر تین پر بابر آ جائیں یا رزوان آ جائیں پھر یہ بھی ہمیں تیہ کرنا ہے کہ ہم نے اگر افتحار کو کلانا ہے تو افتحار کو ہم نے کیا رول دینا ہے کبھی ہم شاداق کے ساتھ جا رہے ہیں ہمارے پاس خوشدیل شاہ بھی موجود ہیں ہمارے پاس آصف علی بھی موجود ہیں بیٹنگ تو ہماری بہت لمبی ہے محمد نواز بھی اچھے خاصی بیٹنگ کر لیتے ہیں انفرشنلٹی بعض دفعہ ہماری بیٹنگ کلک کرتی ہے تو سارے سکور کرتے ہیں اگر بیٹنگ نہیں چلتی تو پھر ہمارے سارے بیٹنگ سکر کرتے ہیں تو اس پوری بیٹنگ کار اس پوری ٹیم کا داروں مدار جو ہے وہ بابر آزم کی کانتوں پر ہے آپ دیکھیں کہ بھارت کے خلاف میچ میں شروع میں بابر آزم آؤٹ ہو گئے تو پوری پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ لڑکا آتی ہی نظر آئی پھر ہم شارٹ پچ میں بہت ریک نظر آئے انڈیا کے خلاف میچ میں دیکھیں کہ پاکستان کے ٹاپ فائیو بیٹنگ جو ہیں وہ شارٹ بیچ گیندوں پر آؤٹ ہوئے اور دس کے دس بیٹنگ جو تھے وہ فاس بولروں نے آؤٹ کیے تو انڈیا نے یہ جو پاکستان کی خامی پکڑی ہے تو پاکستان کو اس پہ بھی قابو پانے ہیں اتوار کو پھر پاکستان بھارت میچ میں ایک میں سوال آپ سے کرنا ہے سارا تھا سر دیکھیں انڈیا کے بیٹنگ نے اپنی فارم واپس لائے ہونگ کانگ کے میچ میں آپ نے دیکھ لیا کولی وہ اپنی فارم واپس لے آئے ہیں سوریا کمار یادف جو پہلے میچ میں انہوں نے سٹرکل کیا تھا کہ پاکستان انہوں نے بڑا زبردست کھیل لیا پاکستان کو آج اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جانا چاہیے رادر دین جیسے ہم پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں کہ کمزور ٹیم کے خلاف ہم ویسے ہی بچوں والا کھیل کھیلتے ہیں جی ٹھیک ہے ایک سو سارٹ کر دیں اور پھر ہم ٹھیک ہے ان کو بھی اچھے سہر آ دیں ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے ڈیفنیٹی فیصل مائنڈ سیٹ تو ہمیں بدلنا ہے کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ انڈیا کا میچ تھا وہ ہم ہار گئے آج ہم ہار افورڈ نہیں کرتے لیکن اب ہمیں اگر اس ٹرونمنٹ میں آگے جانا ہے جیتا ہے تو میرا خواہل میں ہمیں اب ہار سے نہیں درنا ہے اگر ہم ڈر در کے کھیلیں گے تو پھر ہمارے لئے مشکل ہو جائے گی میرا خواہل میں اگریشن جو ہے وہ پاکستان کو اوپر لے جا سکتا ہے اور ٹرونمنٹی کرکٹ جو ہے ہمیں ماردار سے بھرپور کرکٹ کے لئے جوش اور جذبے کی ضرورت ہے بھٹی صاحب اگر ہم اس کو اچھے لوگ دیں بہا چکریہ ہمار سا موجود ہے